ہم دو نفل شکرانے کے اللہ کے حضور ادا کریں گے تو وہ ہم نے پڑھے ابھی نفل پڑھے شکرانے کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور ہم اپنی عدلیہ پہ اور تمام آداروں پہ بہت مطمئن ہیں اور ہم ان کو اسلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دباؤ کو تھانک دیا سائیڈ پہ اور جنہوں نے حق اور سچ کا بول والا کیا اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا تو اسی طرح ہم اپنے تمام آداروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کیا کریں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتنا ردعمل آیا اور برا بھلا کہا گیا پی ڈی ایم کے لوگوں کی طرف سے ان کے قائدین کی طرف سے عدلیہ کو اور میں سمجھوں کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لور جمہوریت کے نام پہ بادشاہ اور شہنشاہ بنے رہے اس ملک میں نسل در نسل اور آگے بھی سوچ لیا تو انہوں نے کہ ہماری آنوالی نسلیں کھومت کریں گی یہ سپیس ہی ہوئی اور مری ہوئی قوم پہ جس کو انہوں نے رگر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج ان کا دور ختم ہو گیا اور ان کی وہی بگڑی نسلیں جو ہیں وہ ان کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں سچ پہ حق پہ مبنی کوئی بھی فیصلہ ان باتشاہوں کی بگڑی نسلوں کے مزاج کی خلاف ہے اس لئے یہ ردعمل ان کا آیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی تمام عوام کو جگہ دیا قوم کو جگہ دیا عمران خان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے قائد کو جس نے ایک ہمیں سبق پڑھایا اور بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں ہم نے پاکستان کیوں بڑھوں نے بنایا تھا اس کو کیسے امریکہ کی بلانت عزاز پر آنا ہے تو آج ایک پہلا جو سنگے محیل ہے وہ ہم نے عبور کیا انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی فتوحات جاری رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارکر سے یہ گزارش ہے اسی طرح لگے رہیں محنت کریں اپنے قائد کے لبائک کے حدود سے پیچھے چلیں اور اپنے ملک اور قوم کو ملکی تصدر سے اور ان گردانوں سے عزاز کرو